مسلم سزرال میں انگریزن بہو کا پہلا رمضان مام آپ یہ کیا پھول رہی ہیں؟ میں سالوں سے امریکہ میں رہ رہی ہوں کیا ایسے میں میں اچانک ایک مسلم پھریوار میں اجزت کر پاؤں گی؟ دیکھ مہیرہ تو بھلے ہی امریکہ میں پلی بڑی ہے لیکن میری بچی ہم اپنی زمین سے آج بھی جڑے ہوئے ہیں اور میں تیری شادی کسی اچھے مسلم گھرانے میں ہی کرواؤں گی ماما میں نے سنا ہے کہ مسلم بڑے خاترناک ہوتے ہیں اگر نماز خوران نہ پھڑو تو وہ جانتی ہیں اور میں تو اس سب کے بارے میں دھانگ سے جانتی بھی نہیں ہوں میں جانتی ہوں کہ تو گھبر آ رہی ہے لیکن بیٹا تو ہمیشہ تو ویدیش میں ہی نہیں رہے کی نا تو کل ہندوستان لوٹا میں لڑکے والوں کو بھی کل ہی بلالوں گی ماہیرہ اپنی امی کی بات کی بہت زیادہ قدر کرتی تھی اس کے آگے وہ کچھ بھی نہیں بولی اور اگلے ہی دن وہ فلائٹ پکڑ کر انڈیا لوٹ آئی ویسے تو ماہیرہ بھی ایک مسلم گھرانے کی ہی لڑکی تھی لیکن ویدیش میں پلنے کی وجہ سے وہ اپنے دھرم کی کوئی بھی بات دھنگ سے نہیں جانتی تھی پھتا نہیں ماہیرہ آپ تیرا کیا ہوکھر رہے گا ماہیرہ تیار ہو گئی؟ جی ماما ماشاءاللہ نظر نہ لگے چل نیچے لڑکے والے تیرا انتظار کر رہے ہیں ماہیرہ کو اس کی امی نیچے لے کر آ گئی سبھی کے پاس جاتے ہی ہلاو مائسیلف ماہیرہ کیا ہوا آپ سبھی اتنی چھپ کیوں ہیں سبھی ماہیرہ کو دیکھنے لگے ارہی وہ تو بچی کل ہی ویدیش سے لوٹی ہے نا اس لیے ایسے بول رہی ہے ماہیرہ بیٹی سبھی کو سلام کرو سلام سلام ایوریون بیٹا تمہیں تو سلام بھی کرنا نہیں آتا ہے ایم سوری سو سوری جلدی ہے بہین گھبرامت بچی ایسا ہو جاتا ہے آہ یہاں میرے پاس آگا بیٹی ماہیرہ کی شگل پر ڈر تھا اور اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی بس اس کی یہی ادا گوھر کو پسند آگئی اور وہ ماہیرہ کی انگی سے پھولا ریکھئے بیگم ہمیں آپ کی بچی پسند تھے بلکل نہ کھائیو جی کیا سچ مائی گیا لہا جن پکڑیا نہیں ملتا تھا مائی گیا لہا پکڑیا دس روپے ملتنا ہے وہ ہے لکھائیس جیسے پکائی کھائی ہے تو کیا ہم آپ کی طرف سے بھی بات پکی سمجھیں بلکل جی مائی گیا سے وہ ڈکٹروں کے بتائی سے وہاں کی لڑکی حیدر سی مہیرہ کی شاپک کا ہو گیا پھر کیا تھا کچھ دنوں میں دونوں کا نکھاپی ہو گیا اور اب مہیرہ اپنی سسرا آج کی تھی ممکہ ممکہ جن پھولا جن پھولا جن پھولا جن پھولا کیا بات تھی امی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میں میں تسبیح پڑ رہی ہوں اچھو تو اسی تسبیح پڑنا کرتی ہے آشٹک پس اس کا نام ہی سنا تھا آشٹک کی لیا تیرے لیے تو یہ بہت نئی نئی چیزیں ہیں کیوں بھولا یا ممکہ کھانی میں کیا بنی کا کھانی کی فکر آپ مت کیجی بھابی کھانا میں بنا لوں گی ہاں ہمارے گھر میں نگمہ ہی کھانا بناتی ہے تجھے تو یہاں کا کھانا بنانا بھی نہیں آتا ہوگا نہ بہو یس پت میں سیکھ لوں گی ٹھیک ہے بھابی میں آپ کو بنانا سکھا دوں گی آئیے مل کر آج ہم کورما بنائیں گے کورما ہاں میں نے ایک بھار بھجپن میں کھایا تھا اس کا تیس بہت گریٹ ہوتا ہے آئیے اب بنائیں گے بھی مہرہ اپنے خوشی سے نگمہ کے ساتھ کورما بنانے کے لیے گئی دونوں ننن بھابی نے خوشی خوشی رسوئی میں کام کیا کھانا بناتے بناتے ہی نگمہ بولی بھابی ویسے اگلے ہفتے میں رمضان کا مہینہ شروع ہے آپ نے کبھی امریکہ میں رمضان رکھا ہے رمضان نہیں میں نے کبھی نہیں رکھا صرف نام سنا ہے ویسے اسے کہاں رکھا جاتا ہے بھابی اسے کہیں نہیں رکھتے پس ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم نے رمضان رکھا ہے پتہ ہے رمضان میں ارے نگمہ ماہیرہ کو بھیجنا بھابی میں آپ کو بعد میں پتا دوں گی آپ ابھی امی کی بات سناو ماہیرہ اپنی ساز کی آواز سن کر بہار آ گئی اسے اپنی سسرال میں رہن سہن تور طریقے بہت زیادہ الگ لگ رہے تھے ایسے ہی نئی نئی چیزیں جانتے ہوئے ماہیرہ کا سسرال میں ایک ہفتہ بیتا اور اب رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا سبھی گھر والے آدھی رات کو جب وہ کل کا روزہ نہیں رکھیں گی ہماری طرف سے اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے اگر اس کا من کرے گا تو رکھ لے گی اور نہیں تو اس کی مرضی ویسے بھی وہ بچی ویدیش میں پلی بڑی ہے ان سب باتوں سے اسے کہاں ہی وشواس ہوگا سہی کہاں امی دودھ میں سیوہی تیار ہیں یہ لیجیے کھا لیجیے نگمہ آج تو مجھے بھی بس سیوہی دے دے جی بھائی اور آپ کیا کھاؤگے ایان بھائی مجھے تو بھائی روٹی چاہیے اور سیوہی بھی دینا جب تک پیٹ ٹھیک سے نہ بھرے تب تک سہری کا مزہ ہی نہیں آتا ہے پورے گھر میں آدھی رات کو چہل پہل ہو رہی تھی آوازیں سن کر ماہرہ کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ نیچے آ گئی ارے یہ آدھی رات کو آپ سبھی کیا کر رہی ہو کیا یہاں میرے بھی نہ کوئی پاچھی ہو رہی ہے ارے نہیں نہیں بھابی کوئی پارٹی نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کل سے رمضان شروع ہے ہم تو سہری کھا رہے تھے سہری ارے بہو کو کیا پتا ہوگا یہ بیچاری دھارمک باتوں سے بلکل انجان ہے آجا بہو میں تجھے بتاتی ہوں گوھر نے رمضان کے بارے میں ماہرہ کو بتایا اب بتا بہو کیا تُو کل کا روزہ رکھے گی مامی روزہ رکھنا تو بہت مشکل کام ہے سارا دین بھوک پھیاس مجھے نہیں لگتا کہ میں بھرداشت کر پھاؤں گی کوئی بات نہیں ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے اگر ہمت ہو تو رکھ لینا ماہرہ کو روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل کام لگاتا سبھی نے اس کے سامنے سہری کھائی اور روزے کی نیت کی لیکن ماہرہ نے روزہ نہیں رکھا پورے دن سبھی بھوکے پیاسے رہے سوائے ماہرہ کے اور شام کو مامی نگمہ جی کہاں ہے نگمہ افتاری بنا رہی ہے افتاری اب یہ کیا ہے جا جا کر دیکھ ماہرہ کچن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ننن نے بہت سارے پھل وغیرہ کاٹ رکھے ہیں اور تو اور بہت ساری سوادشت چیزیں جیسے شاہی ٹکڑا شربت پکوڑے چھولے اور کچڑی وغیرہ سب کچھ وہ بنا رہی تھی او مائے گاڈ یہ سب کچھ کس کے لیے حابی یہ سب کچھ روزی داروں کے لیے ہیں رمضان رکھنے کے بعد جب تک اچھی افتاری نہ ملے تب تک مزہ نہیں آتا یہاں سچ میں روزانہ روزو میں ایسا ہی ہوتا ہے ہم اب ایک مہنے تک تو یہی سب چلے گا روزانہ افتاری بنانا اور رات کو اٹھ کر سہی رکھانا یہ دن بار بار نہیں آتے ہیں حابی ابھی ایک بار رمضان رکھ کر دیکھیں نا نہیں نکمہ مجھے نہیں نکھتا کہ میں بنا کچھ کھائی پھی رہ پاؤں گی آپ کے مجھ سے مہرہ کے حمد روزا رکھنے کی نہیں نکمہ دس رمضان بیٹھ گئے لیکن ابھی تک مہرہ نے دس روزا نہیں رکھتا ایک رات سبی دیتے ہوئے سہری کھا رہی تھے ماما آج مہرہ کے ساتھ سہری کروں گی بہت تو ہاں مہرہ نے مہرہ کو اپنے پاس بیٹھا کر اسے ہی سہری کھلائی کھا لے اور ٹھیک سے کھا لے نا سبی نے سہری کھائی اور ازان ہوتے ہی انہوں نے روزے کی نیت کر لی نماز پڑھنے کے بعد سبی سو گئے لیکن دوپہر میں بھابی کیا ہوا روزا کیسا چل رہا ہے بس پوچھو مجھے جو بھی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے بھابی دیکھنا آپ کو رمضان رکھ کر بہت اچھا لگے گا آج میری بہو کے لیے سبی بڑی آسی افتاری بنانا بہو بتا تُو کیا کھائے گی کیا تجھے پسند ہے میں حیدر کو بول کر وہی مانگوا دوں گا ماما مجھ ہی سب سے زیادہ پیجزہ پسند ہے ٹھیک ہے تو تیرے لیے پیجزہ آ جائے گا اور بتا ساتھ میں چیز فنگرز پی کیا بھابی آپ تو ویدیشی سامان ہی بتا رہی ہیں چلیئے آج میں آپ کو پیور مسلم بشیز بنا کر دوں گی آج کی افتار میں مزہ آ جائے گا لگما نے اپنی بھابی کے پہلے روزے کی افتاری میں کافی کچھ بنانا شروع کیا شام کو جلدی ہی حیدر اور ایان بھی گھر آ گئے اور ایان بولا بھابی آپ کے دیور نے کبھی ککنگ کی تو نہیں ہے لیکن آج آپ کے لیے میں افتاری بناؤں گا بولیے کیا کھانا ہے سچ دیور جی تو ٹھیک ہے میں آج آپ کے ہاتھوں سے بنی مسلم دیش کھانا چاہتی ہوں جو میں نے کبھی نہ کھائی ہو بھابی ایسی دیماند مد کرو چلیے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دہی بھلے بناؤں گا میں بھی کچھ بناؤں گا آج آخر میری انگریزن بیوی کا پہلا روزہ جو ہے ہاں ہاں سبھی کام پر لگ جاؤں پورے پریوار نے مل کر مہیرہ کے لیے دھیرو افتاری بنائی پورا دستر کھان سامان سے بھرا ہوا تھا دیکھ بہو تیرے نصیب میں آج کتنا کچھ کھانے کو ہے ویسے بھابی سچ بتانا آج کا روزہ آپ کو لگا تو نہیں بلکل نہیں میں نے جتنا مشکل سوچا تھا اتنا مشکل نہیں تھا اب میں نے سوچ لیا ہے آپ سے میں بھی روزی رکھا کروں گی ما شاہ اللہ نظر نہ لگے میری بچی کو